یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتا ہوں زندگی اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ آدھا گئے بنا چکا ہوں میں محبتوں کے درد کی دوا اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کریں میری دعا ہے اور ایک طرح سے بدعا بھی ہے خدا تمہیں تمہارے جیسی بیٹیاں عطا کریں میری دعا ہے اور ایک طرح سے بدعا بھی ہے خدا تمہیں تمہارے جیسی بیٹیاں عطا کرے اب مزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا جس سے ایک شخص کا پردہ نہیں رکھا جاتا ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں اور پھر ہاتھ بھی ہلکہ نہیں رکھا جاتا ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں اور پھر ہاتھ بھی ہلکہ نہیں رکھا جاتا پڑھنے جاتا ہوں تو تسمیں نہیں باندھے جاتے پڑھنے جاتا ہوں تو تسمیں نہیں باندھے جاتے گھر پلٹتا ہوں تو بستا نہیں رکھا جاتا درو دیوار پہ جنگل کا گمہ ہوتا ہے مجھ سے اب گھر میں پرندہ نہیں رکھا جاتا درو دیوار پہ جنگل کا گماہ ہوتا ہے مجھ سے اب گھر میں پرندہ نہیں رکھا جاتا دو اور شیئر ہیں تعدہ دیکھئے گا عثمان بھائی آب سے آپ کی نظر ہے میں اس سے یہ تو نہیں کہہ رہا جدا نہ کرے میں اس سے یہ تو نہیں کہہ رہا جدا نہ کرے اگر وہ کر نہیں سکتا تو پھر کہا نہ کرے میں اس سے یہ تو نہیں کہہ رہا جدا نہ کرے اگر وہ کر نہیں سکتا تو پھر کہا نہ کرے مجھے وہ چھوڑ گیا تھا وہ جیسے چھوڑ گیا تھا مجھے اسے بھی کبھی وہ جیسے چھوڑ گیا تھا مجھے اسے بھی کبھی خدا کرے کہ کوئی چھو مگر خدا نہ کرے اور کوئی شیئر دیکھئے مہین و بعد دفتر آ رہے ہیں مہین و بعد دفتر آ رہے ہیں ہم ایک صدمے سے باہر آ رہے ہیں تری باہوں سے دن لکتا چکا ہے اب اس جھولے میں چکر آ رہے ہیں کہاں سویا ہے چوکی دار میرا یہ کیسے لوگ اندر آ رہے ہیں کہاں سویا ہے چوکی دار میرا یہ کیسے لوگ اندر آ رہے ہیں سمندر کر چکا تسلیم ہم کو خزانے خود ہی اوپر آ رہے ہیں یہی ایک دن بچا تھا دیکھنے کو اسے بس میں بٹھا کر آ رہے ہیں یہی ایک دن بچا تھا دیکھنے کو اسے بس میں بٹھا کر آ رہے ہیں کوئی شیئر دیکھئے میں آخر میں وہ نظر سنا دوں گا جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سو گوار ہو جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سو گوار ہو لانت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سو گوار ہو لانت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو اب اتنی دیر بھی نہ لگا یہ نہ ہو کہیں تو آ چکا ہو اور تیرا انتظار اکاستی چڑھانے کی عادت کو چھوڑ کر اکاستی چڑھانے کی عادت کو چھوڑ کر حافی تم آدمی تو بہت شاندار تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جگرافیا فلسفہ سائیکالوجی سائنس ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتا جانتے ہیں اور کوئی شیرے کے دھوپ پڑے اس پر تو تم بادل بن جانا اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر ٹھہرانا تم کو دور سے دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہے مر جانا پر کسی غریب کے کام نہ اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی سفرے کھڑے ہیں تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملے گے ہمیں بدن اور نصیب دونوں سوارنے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے حافی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے وہ بھی سرات ہوں سنیئے اس کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے اور پھر بچپن سے ہی اس کا نشانہ تیز ہے اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے اور پھر بچپن سے ہی اس کا نشانہ تیز ہے جب کبھی اس پار جانے کا خیال آتا مجھے کوئی آہستہ سے کہتا تھا کہ دریہ تیز ہے جب کبھی اس پار جانے کا خیال آتا مجھے کوئی آہستہ سے کہتا تھا کہ دریہ تیز ہے اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہونا میرے پاس اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہونا میرے پاس میں تمہیں کہتا بھی رہتا تھا کہ دنیا دیز آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں آج بھی وہ دیر سے پہنچائے کتنا دیز ہے آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں آج بھی وہ دیر سے پہنچا ہے کتنا دیز ہے آج اس کے گال چومے ہے تو اندازہ ہوا آج اس کے گال چومے ہے تو اندازہ ہوا چاہے اچھی ہے مگر تھوڑا سا مٹھا تیز ہے موشہ دیا آخر میں سریک کی آخر میں غزل لاؤں گا پہلے یہ فرمایش ایک غزل وہ پھر سریکی لاتا بتائے ابر مساوات کیوں نہیں کرتا ہمارے گاؤں میں برسات کیوں نہیں کرتا محاذ عشق سے کب کون بچ کے نکلا ہے تو بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں کرتا کہہ رہے کہ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا اتنا میٹھا تھا وہ غصے برا لہجہ مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مقصوص جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا بہت شکریہ آخر پہ سرائے کی صلاتہ سرائے کی صلاتہ سرائے کی صلاتہ ابھی سرائے کی صلاتہ آخری غزل آخری سرائے کی صلاتہ اکی